بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وابد محترم ناظرین آج کے اس اپیسوڈ میں ہم ایک نئے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کا ہمارا درس ہے دادا کی وراثت میں دادا کی طرقے میں پوتی کا حصہ دادا کے طرقے میں پوتی کا حصہ ہم نے اب تک جو پڑھا ہے آپ کے سامنے ذکر کیا اس کے بارے میں وہ ہے شوہر کا حصہ بیوی کا حصہ اور بیٹی کا حصہ بیٹے کا حصہ ماں کا حصہ اور باپ کا حصہ اب ہم اور نیچے اترتے ہوئے کہیں گے کہ دادا کے طرقے میں پوتی کا حصہ پوتی کا حصہ دادا کے طرقے میں کیا بنتا ہے دیکھئے پوتی کی کتنی حالتیں ہوتی ہیں اس کو جاننے کے لیے ہمیں بیٹی کے بارے میں پہلے ذہن میں بات لانی ہوگی بیٹی کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وہ ہم آپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں جب وہ آپ کو یاد آ جائے تو سمجھئے پوتی کا وہی معاملہ ہے جو بیٹی کا ہے سیم صرف ایک حالت اس کی بڑھ جاتی ہے وہ اس کے محجوب ہونے کی حالت ہے بیٹی کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا پہلے بیٹی اگر اکلوتی ہے اپنے ماں باپ کی اکلوتی سنتان ہے اکلوتی ہے بیٹی یہ تو اس کو ہاف ملتا ہے یعنی مرنے والے کا کوئی نہ بیٹا ہے نہ کوئی اور بیٹی ہے یہ تنہا ہے بلکل اکلوتی ہے کہا جاتا ہے اکلوتی اولاد ہے تو اسے ہاف ملتا ہے اگر ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں لیکن صرف بیٹیاں ہیں تو تو تھرڈ ملتا ہے اور اگر بیٹا اور بیٹی دونوں ساتھ میں آئے ہیں تو بیٹا اسے اسبہ بنا لیتا ہے یعنی بیٹے کے ساتھ یہ بیٹی باقی میں شریک ہو جاتی ہے اس کا الگ سے حصہ متعین نہیں ہے یہ تین حالتیں ہم نے بیٹی کے بارے میں پہلے آپ کو بتائی ہیں وہ سکھائی ہیں آج یہی حالتیں ہم پوتی کے بارے میں ذکر کریں گے سیم وہی ہے اسی لئے کہتے ہیں یاد رکھنا بہت آسان ہوتا ہے شروع میں جو ہم نے پڑھ لیا ہے اچھی طرح اگر آپ یاد رکھ لیں اس کو بار بار اسے دیکھ لیں بار بار ریوائز کر لیں اس کو کس کے حصے کو شوہر کے حصے کو بیوی کے حصے کو بیٹے کے حصے کو بیٹی کے حصے کو ماں کے حصے کو باپ کے حصے کو آگے کے مسائل آپ کے لئے آسان بار بار اس کو ریوائز کریں جو ہے بار بار اس کو دیکھیں بار بار اس کو پڑھیں بار بار اس کو سنیں اس کے بعد دیکھیں کتنے مسائل آسان ہو جاتے ہیں بیٹی کا مسئلہ ذہن میں ہے تو پوتی کا مسئلہ بالکل آسان ہے ہم نے کیا بڑھا ہے اب تک بیٹی کے بارے میں باتیں میں نے آپ کو بتائیں سیم یہی باتیں پوتی کے بارے میں بھی ہیں لیکن سب سے پہلے پوتی کے بارے میں ہم ذکر کریں گے کہ پوتی محجوب ہو جاتی ہے پوتی محجوب ہو جاتی ہے کیونکہ پوتی کا دادا کے ساتھ جو رشتہ بنتا ہے وہ ڈائریکٹ کا رشتہ نہیں ہے بلکہ انڈائریکٹ رشتہ ہے یعنی جس کے واسطے سے یہ دادا تک پہنچتی ہے اگر وہ موجود ہے تو پھر یہ پوتی محجوب ہو جاتی ہے اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا ہے اس وقت یا مکمل وراثت میں حصہ نہیں ملتا ہے ہم دونوں باتیں آپ کے سامنے جو ہے ذکر کریں گے دیکھئے سب سے پہلے پوتی کے تعلق سے محجوب ہونے کا معاملہ پوتی محجوب ہوتی ہے محجوب ہوتی ہے یعنی وراثت میں حصہ نہیں ملتا جب مرنے والے کے بیٹا اور بیٹی یا صرف بیٹا یا صرف ایک سے زیادہ بیٹیاں اس کو غور سے دیکھئے پوتی کیا ہو جاتی ہے محجوب ہو جاتی ہے کب محجوب ہو جاتی ہے اس کو حصہ نہیں ملتا محروم ہو جاتی ہے جب مرنے والے کے بیٹا اور بیٹی موجود ہیں بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے یا صرف بیٹا ہے یا صرف ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں یعنی بیٹیاں ہیں مرنے والے کی اور وہ بھی ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو ایسی صورت میں یہ پوتی محجوب ہو جاتی ہے یعنی اس کو کچھ بھی حصہ نہیں ملتا ہے محروم ہو جاتی ہے یہ ایک شکل پہلے آپ کو ذہن میں رکھنی ہے دادا کا طریقہ ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ دادا کی وارسین میں سے اگر اس دادا کے اپنے بیٹے اور بیٹی ہیں یا بیٹا ہے یا ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو پوتی کے بارے میں کچھ مت سوچئے کیونکہ پوتی کو اس وقت حصہ نہیں ملتا ہے جو اس کے اپنے بیٹا بیٹی ہیں ان کو حصہ ملتا ہے پوتی کو حصہ نہیں ملتا ہے یہ پہلی جو ہے کنڈیشن ہے اس کو ذہن میں رکھ لیجئے اس حالت میں پوتی کو کچھ نہیں ملتا ہے کیا حالت ہے یہ مرنے والے کا بیٹا ہے مرنے والے کا بیٹا اور بیٹی دونوں ہیں مرنے والے کی صرف بیٹیاں ہیں صرف بیٹیاں ہیں لیکن یہ بیٹیاں ایک سے زیادہ ہیں تو اس صورت پہ پوتی کو کچھ نہیں ملتا اگر یہ نہیں ہے پہلے یہی دیکھنا ہے کہ یہ ہیں کی نہیں اگر یہ نہیں ہے تب پوتی کی پھر وہی تین حالتیں پہلی حالت کیا ہے کہ پوتی اگر اکیلی ہے یعنی مرنے والے کا پوتا یا پوتا اور دوسری پوتی نہیں ہے یہ مطلب ہے پوتی اگر اکیلی ہے اکیلی ہے کیا مطلب ہے کہ مرنے والے کا کوئی پوتا نہیں ہے یا دوسری اور کوئی پوتی نہیں ہے بلکہ یہ پوتی اکلوتی ہے مرنے والے کی تو ایسی صورت میں اس کو ہاف ملتا ہے یہ ہے اس کی شکل اس کے بعد اگر مرنے والے کی ایک سے زیادہ پوتیاں ہو صرف پوتیاں ہو یعنی پوتا نہ ہو تو اس وقت پوتی کو دو اتھرڑ ملتا ہے تیسری حالت یہ ہے کہ اگر مرنے والے کا پوتا ہے اور اس کے ساتھ پوتی ہے تو پوتی پوتے کے ساتھ اسبع بن جاتی ہے یہ اس کی تین حالتیں ہیں میں نے یہ لکھنے کو لکھ دیا ہے اب یہ چیزیں ہم مثال سے آپ کے سامنے واضح کریں گے تو بات کلیر ہو جائے گی پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ پوتی کا حصہ کب بنتا ہے جب مرنے والے کا بیٹا بیٹی یا صرف بیٹا یا دو ایک سے زیادہ بیٹیاں اگر نہیں ہیں تب جو ہے پوتی کا حصہ بنتا اگر یہ ہیں تو پوتی کیا ہوتی ہے محجوب ہو جاتی ہے محروم ہو جاتی ہے اس کے جو ہے حصے کے بارے میں سوچنا ہی نہیں ہے اس وقت پہلے آپ کو اس کی مثال ہم آپ کو دکھاتے ہیں مرنے والے کی بیوی موجود ہے مرنے والے کی ماں موجود ہے باپ موجود ہے اور اس کے ساتھ مرنے والے کا بیٹا موجود ہے اور پوتی موجود ہے یہ سارے کی سارے وراثت میں حصہ پانے والے لوگ ہیں وارثین کی لشٹ میں پوتی کا نام بھی ہے اور پوتے کا نام بھی ہے بیٹے کا نام بھی ہے باپ کا نام بھی ہے ماں کا نام بھی ہے اور بیوی کا نام بھی ہے میں نے بعض رشتی عربی میں لکھتی ہیں اس لیے لکھنے کی وہی عادت ہے تو وہی لکھ دیتے ہیں ماں ہے باپ ہے دیکھئے یہ بار بار ہم لکھتے رہیں گے بار بار آپ کے سامنے آئے گا تاکہ جو پڑھ چکے ہیں وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے یہاں پہ بیوی کا حصہ یہاں بیٹا ہے پوتا ہے تو بیوی کا حصہ ون ایٹ بنتا ہے کیونکہ یہ اولاد ہے مرنے والے کی ماں کا حصہ ون سکست بنتا ہے باپ کا حصہ ون سکست بنتا ہے کیونکہ مرنے والے کا بیٹا موجود ہے اب بیٹے کا کیا حصہ بنے گا اس سے پہلے ہم پوتی کے بارے میں سوچتے ہیں پوتی ہے چونکہ مرنے والے کا بیٹا ہے تو بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتی کو حصہ نہیں ملتا ہے یہی ہم کو دیکھنا ہے یہاں پر تو ہم یہاں پوتی کے سامنے لکھ دیں گے محجوب محجوب کا مطلب کبھی صرف میم لکھ دیتے ہیں اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بیٹے کی ہونے کی وجہ سے پوتی کو یہاں کوئی حصہ نہیں ملے گا اب بیٹے کا حصہ کیا ہے اس کو باقی ملے گا کیونکہ وہ اسبعہ ہے اب جو باقی مال بچے گا بیوی کو دینے کے بعد ماں کو دینے کے بعد باپ کو دینے کے بعد بیٹا وہ باقی مال لے لے گا یہ ہے پوتی کیا ہو گئی یہاں پر محجوب ہو گئی یہ آپ کے سامنے ہم نے دکھایا اسی طرح سے دیکھئے دوسری مثال مرنے والے کا شوہر ہے ماں ہے اور دو بیٹیاں ہیں پوتی ہے شوہر کا حصہ چونکہ یہاں دو بیٹیاں ہیں پوتی بھی ہے تو شوہر کا حصہ بنتا ہے ماں کا حصہ بنتا ہے دو بیٹیوں کا حصہ بنتا ہے یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں ان چیزوں کو یاد دلانے کے لیے ہم بار بار مثال میں لے آئیں گے اب یہاں کیا ہے پوتی ہے اس پوتی کو ہم لکھیں گے محجوب ہے کیوں محجوب ہے دو بیٹیوں کی وجہ سے یہ دو بیٹیاں تو تھرد حصہ پا جاتی ہیں تو پوتی کیا ہو جاتی ہے محجوب ہو جاتی ہے یہاں کیا لکھایاں صرف ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں یہاں بیٹیاں ہیں ایک سے زیادہ بیٹی ہے دو بیٹیاں ہیں مرنے والے کی پوتی کو حصہ نہیں ملے گا پوتی کو حصہ نہیں ملے گا وہ محجوب ہے آپ نے مثال میں دیکھ لیا یہ اب اس کے بعد پوتی کی جو دوسری حالت یہاں لکھی ہوئی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں ابھی اگر پوتی اکیلی ہے کیا مطلب اکیلی ہونے کا مرنے والے کا پوتا نہیں ہے اور دوسری پوتی نہیں ہے پوتی اکیلی ہے یہ تو اس کو ہاف ملتا ہے اس کی مثال دیکھئے مرنے والے کی بیوی ہے ماں ہے باپ ہے اور ایک پوتی ہے بیوی کا حصہ چونکہ پوتی ہے تو بیوی کا حصہ ون ایٹ ہوتا ہے ماں ہے تو ماں کا حصہ پوتی کے ہوتے ون سکست بنتا ہے باپ کا حصہ ون سکست پلس باقی بنتا ہے پوتی کا حصہ یہاں پر ہاف ہوگا دیکھئے یہ والی کیفیت ہے پوتی کا حصہ کتنا بنتا ہے اس حالت میں ہاف بنتا ہے کیونکہ یہ پوتی اکیلی ہے اس کے ساتھ پوتا نہیں ہے اس کے ساتھ دوسری پوتی نہیں ہے یہ اکیلی پوتی ہے تو اس کا حصہ ہاف بنتا ہے اور اس کے اوپر یعنی مرنے والے کا بیٹا بیٹی نہیں ہے تو اس کو ہم ہاف دے رہے ہیں کیونکہ محجوب یہ اس صورت میں ہوتی ہے جب مرنے والے کا بیٹا مرنے والے کی بیٹیاں ہوتی ہیں یہاں بیٹا بھی نہیں ہے بیٹیاں بھی نہیں ہیں تو پوتی کو ہاف ملتا ہے کیونکہ یہ اکیلی ہے کسی کو تھوڑا سا مثال کو بدل دیتے ہیں اب اس حالت کو دیکھئے آپ مرنے والے کا شوہر ہے ماں ہے اور دو پوتیاں ہیں باپ ہے شوہر کا حصہ چونکہ پوتیاں ہیں اس لئے شوہر کا حصہ ون فورت ماں کا حصہ ون سکس دو پوتیوں کا حصہ دیکھئے یہ والا اگر مرنے والے کی ایک سے زیادہ صرف پوتیاں ہوں یعنی پوتا نہ ہو یہ اس کو دو تھرڈ ملتا ہے کیوں دو تھرڈ مل رہا ہے مرنے والے کا نہ بیٹا ہے یہاں پر نہ مرنے والے کی بیٹیاں ہیں اور یہ پوتیاں ایک سے زیادہ ہیں دو پوتیاں ہیں تو دونوں کو ملا کر کے تو تھرڈ ملے گا تو تھرڈ میں دونوں شریک ہو جائیں گی دونوں اس کو شیئر کر لیں گے یہ اس کا مسئلہ ہے اگر تین پوتی ہوتی تب بھی یہی معاملہ ہوتا چار پوتی رہے گی تب بھی ان کا حصہ تو تھرڈ ہے یہی حصہ ان کے درمیان تقسیم ہوگا دو ہیں تو دو میں تین ہیں تو تین میں چار ہیں تو چار میں پانچ ہیں تو پانچ میں لیکن یہی حصہ ان کے درمیان تقسیم ہوگا وہ اس کو شیئر کر لیں گے باپ کا حصہ ون سکس پلس باقی جو ہم نے اب تک پڑھا دیکھ لیجی مرنے والے کی صرف پوتیاں ہیں اور مرنے والے کا بیٹا بیٹی اور بیٹیاں نہیں ہیں مرنے والے کی صرف دو یا دو سے زیادہ پوتیاں ہیں تو تو تھڑ ملتا ہے یہ آپ کے سامنے مثال ہے اب آخری جو ہے یہ مرنے والے کا پوتا ہے اور پوتی اس کے ساتھ ہے تو اس وقت پوتی یہ پوتے کے ساتھ مل کر کے اسبع بن جاتی ہے یعنی دونوں کو ملا کر کے باقی مال ملتا ہے دیکھئے ہم آپ کو وہ مثال سے سمجھاتے ہیں یہ آخری حالت بیوی ہے اور ساتھ میں ماں ہے باپ ہے پوتا ہے اور پوتی ہے بیوی کا حصہ چونکہ پوتا پوتی موجود ہیں تو بیوی کا حصہ ون ایٹ بنے گا ماں کا حصہ ون سکست بنے گا باپ کا حصہ بھی ون سکست بنے گا پوتا اور پوتی یہ دونوں آپس میں اسبع کہلاتے ہیں اسبع کا مطلب ہوتا ہے باقی حصہ ان کو ملے گا جو بھی مال باقی بچے گا وہ لے لیں گے دونوں شریک ہو جائیں گے دیکھئے مال کیسے باقی بچتا ہے اور کیسے تقسیم کیا جاتا ہے یہ ہمارے سامنے ہیں ون ایٹ ون سکس ون سکس یہ ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ طریقہ چوبیس لاکھ ہے طریقہ چوبیس لاکھ ہے چوبیس لاکھ میں سے بیوی کا حصہ بنتا ہے ون ایٹ تھیری لاکھ ماں کا حصہ چھے سے اس کو تقسیم کریں گے چار لاکھ باپ کا حصہ بھی چار لاکھ پھر ہم اس کو جوڑ لیں گے یہ باقی کا مطلب ہوتا ہے جوڑ لیں گے چار چار آٹھ تھی نہیں گیارہ گیارہ لاکھ طریقے میں جا چکا ہے اب بچا ہوا ہے چوبیس میں سے تیرہ لاکھ یہ تیرہ لاکھ اب جائے گا پوتا اور پوتی کو یہ مطلب ہوتا ہے باقی یہاں تیرہ لاکھ ہم لکھ دیں گے اب اس تیرہ لاکھ کو ہم تقسیم کریں گے پوتا اور پوتی میں تقسیم کرنے کی شکل ہوتی ہے کہ ہم پوتے کو دو مان کر کے پوتی کو ایک مان کر کے دونوں کو تین فرض کر لیں گے اور اس پورے تیرہ لاکھ کو تین جگہ تقسیم کریں گے ایک حصہ پوتی لے لے گی اور دو حصہ پوتا لے لے گا فی الحال ہم اس کو ترقی کو تقسیم کرنے کی بحث میں نہیں ہیں صرف پوتا اور پوتی کا حصہ آپ کو دکھا رہے ہیں وہ حصہ آپ کے سامنے آ گیا پوتا جب ہوتا ہے تو پوتی کو اپنے ساتھ اسبعہ بنا لیتا ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے یہ اس کی مثال ہے پھر سے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں پوتی کا حصہ دادا کے ترکے میں پوتی کا حصہ نوٹ کر کے رکھئے پہلی بات کیا ہے اگر جو دادا ہے مرنے والا اگر اس کی اپنی اولاد ہے یعنی بیٹا اور بیٹیاں ہیں اس کی تو اس صورت میں پوتی کو کچھ نہیں ملتا ہے پوتی محجوب ہو جاتی ہے اگر یہ نہیں ہے یعنی بیٹا نہیں ہے اور ایک سے زیادہ اس کی بیٹیاں نہیں ہیں تو ایسی صورت میں پوتی کو حصہ ملتا ہے پوتی کو کیا حصہ ملتا ہے اس کی اہم شکلیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں پہلی شکل یہ ہے کہ پوتی اگر اکیلی ہے تو ہاف پاتی ہے یعنی آدھا حصہ ملتا ہے ایک سے زیادہ صرف پوتیاں ہیں تو تو تھاڑ ملتا ہے اگر مرنے والے کا پوتا ہے اور پوتی اس کے ساتھ ہے تو یہ پوتی پوتے کے ساتھ اسبع بن جاتی ہے جگر نہیں تھی بوٹ پہ اس لیے میں نے ایک اور شکل ہے وہ شکل ابھی آپ کے سامنے لکھنی ہے اب اس کو ہم مٹائیں گے اس کو ہم مٹا دیں گے یا اس کو مٹا دیں گے اس صورت میں ہم ایک آخری شکل پوتی کی لکھیں گے اور مثال سے اس کو آپ کے سامنے واضح کریں گے پانچیویں شکل اس کو نیچے ہونا چاہیے تھا لیکن میں یہاں لکھ رہا ہوں پانچیویں شکل یہ ہے کہ اگر مرنے والے کی صرف ایک بیٹی ہو اور پوتی یا پوتیاں ہو پوتا نہ ہو تو پوتی کو ون سکسٹ ملتا ہے مرنے والے کی صرف ایک بیٹی ہے صرف کیا ہے ایک بیٹی ہے مرنے والے کی بیٹا نہیں ہے مرنے والے کا صرف ایک بیٹی ہے اور اس بیٹی کے ساتھ ایک پوتی ہو یا ایک سے زیادہ پوتیاں ہو اور پوتا نہیں ہے تو ایسی صورت میں پوتی کو ون سکسٹ ملتا ہے دیکھئے اس کی مثال اسی کے سامنے لکھ رہا ہوں مرنے والے کی بیوی ہے اور ساتھ میں اس کی ماں ہے اس کی بیٹی ہے ایک بیٹی اور پوتی ہے بیوی کا حصہ چونکہ بیٹی پوتی موجود ہے اس لئے بیوی کو ون ایٹ ملے گا ماں کو ون سکسٹ ملے گا بیٹی چونکہ اکیلی ہے اس لئے اس کو ہاف ملے گا پوتی کو اس مسئلے میں ون سکسٹ ملتا ہے ون سکسٹ ملتا ہے یعنی چھے میں سے ایک حصہ پوتی چاہے اکیلی ہو یا ایک سے زیادہ پوتیاں ہو ایک سے زیادہ پوتیاں رہیں گے تو بھی ون سکسٹ میں شریک ہو جائیں گی دوسری مثال دیکھ لیجئے اس کے لئے شوہر ہے مرنے والے کا ماں ہے مرنے والے کی ایک بیٹی ہے اور تین پوتیاں ہیں شوہر کا حصہ بیٹی اور پوتی ہونے کی وجہ سے ون فورت ماں کا ون سکسٹ بیٹی کا ہاف اور تین پوتیوں کو ون سکسٹ ملے گا ون سکسٹ ملے گا صرف ایک بیٹی ہے مرنے والے کی تو اس صورت میں پوتی کا حصہ ون سکسٹ بنتا ہے لیکن اس کے لئے کنڈیشن یہ ہے کہ پوتا نہ ہو پوتا نہ ہو پوتا رہے گا تو نہیں ملے گا اس پوتی کو حصہ پوتی کا حصہ بنتا ہے لیکن یہ ون سکسٹ نہیں بنتا ہے بلکہ باقی بنتا ہے جو پوتے کے ساتھ ملتا ہے میں آپ کو مثال دکھا دیتا ہوں بیٹ بیوی ہے مرنے والے کی ماں ہے بیٹی ہے پوتی ہے اور پوتا ہے بیوی کا حصہ ون ایٹ ماں کا حصہ ون سکسٹ بیٹی کا حصہ ہاف اور پوتی اور پوتا دونوں ملا کر کے اسبعہ ہو جاتے ہیں یعنی ان دونوں کو باقی ملے گا یہ ایک ساتھ وارس ہوں گے یہاں پوتی کو ہم نہیں دے رہے ہیں ون سکسٹ یہاں دے رہے تھے پوتی تھی بیٹی تھی پوتی یہاں پر ون سکسٹ پا رہی ہے یہاں نہیں پائے گی کیونکہ پوتا ہے اور یہ پوتا اس پوتی کے ساتھ مل کر اسبعہ بن جاتی ہے یہ پوتا اس کو اپنے کے وارس ہونے کی اور دادا کے ترکے میں پوتی کا کیا حصہ ہوتا ہے اس کا یہ پورا بیان ہے یہ پانچ شکلیں ہیں پانچ صورتیں ہیں جو آپ کے سامنے ہم نے ذکر کی ہیں اور یہ پانچوں شکلیں آپ کے سامنے ہمیشہ رہنی چاہیے پوتی کے بارے میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر مرنے والے کا بیٹا ہے مرنے والے کی ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو ایسی صورت میں پوتی یہ محجوب ہو جاتی ہے اگر پوتا ساتھ میں ہے پوتیوں کے ہوتے ہوئے تو وہ ساتھ میں پوتا اسے اپنے ساتھ اسبعہ بنا لے گا یہ شکل ہوتی ہے جو ہم نے پہلے آپ کے سامنے پیش کی ورنہ یہ محجوب ہو جاتی ہے یہ معاملہ پوتی کے تعلق سے ہے اسی پر ہم اس اپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں بات ذہن میں رکھئے گا انشاءاللہ پھر اگلے اپیسوڈ میں آپ سے ایک نئے وارث کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے آج کا یہ درس یہی پر ختم کرتے ہیں وآخر دعوان الحمدللہ رب اللہ